آج اس ویڈیو کے اندر ہم ایک امپارٹن ٹاپک کو ڈسکس کریں گے جس کا نام ہے انٹرنیشنل کوڈ آف نومنکلیچر فار الگی فنجائی اینڈ پرانٹس اور اس کا پرانا نام کیا تھا انٹرنیشنل کوڈ آف بٹینیکل نومنکلیچر جو کہ دو ہزار گیارہ کے اندر چین کر دیئے گیا جو کہ اسٹیلیا کے اندر بوٹنی کی انٹرنیشنل بٹینیکل کانگرس ہوئی تھی اس میٹنگ میں یہ چین کیا گیا تھا اس ویڈیو کے اندر ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ کوڈ بیسیکلی ہے کیا کیسے کام کرتا ہے اور اس کے بیسیک پرنسپلز کون کون سے ہیں تو پہلے سٹارٹ کرتے ہیں کہ نومنکلیچر کیا ہے نومنکلیچر جنرلی ہم کہتے ہیں کہ کسی بھی پلانٹ کو پلانٹ سپیشی کو سائنٹیفک نیم کریکٹ نیم اسائن کرنا صرف سائنٹیفک کہنا غلط ہوگا کیونکہ کچھ سائنٹیفک نیم ایسے بھی ہیں جیسے کہ یہ میلس میلس پائرس میلس یہ ایپل کے لیے سائنٹیفک نیم ہیں لیکن ان کو کریکٹ کنسیڈر نہیں کیا جا سکتا کیونکہ کریکٹ کا مطلب ہے کہ سارے رولز کو اس کو فالو کرنا چاہیے اگر چند ایک کو فالو کرتا بھی ہے اب یہ کچھ کو فالو کر رہا ہے لیکن کچھ کو فالو نہیں کرتا تو وہ کریکٹ نیم نہیں ہو سکتا پر پیکٹیکلی ہم نومنکلیچر اور ایڈنٹیفکیشن کو ایک ساتھ لے کے چلتے ہیں کیوں کیونکہ نومنکلیچر کسی بھی چیز کو نیم دینا اصل میں اس کی پہچان کرنا ہی ہوتا ہے دوسری لفظوں میں ہم نام رکھتے اسی لیے کہ گلے کی پہچان ہو سکے تو بیسیکلی یہ اور آئی سین یا یہ کوڈ انٹرنیشن کوڈ آف نومنکلیچر یا انٹرنیشن کوڈ آف بٹینیکل نومنکلیچر یہ ہے کیا یہ ایک سیٹ آف رولز ہے جس کے تحت یہ نیمنگ ساری کی جاتی ہے یہی رول ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کوئی نیم جو ہے وہ ویلڈ ہے یا وہ غلط ہے اور جو آئی سین ہے یہ صرف اس طرح سے کام نہیں کرتا کہ جو بھی سائنٹسٹ ہے وہ نیو سیپیشی رپورٹ کرے گا تو اس کی نیمنگ کیسے کرنی ہے بلکہ یہ جو رول بنائے گا وہ ماضی کے اندر جتنی بھی سیپیشی رپورٹ ہو چکی ہیں سب پہ لاغو ہوگا اگر مستقبل کے اندر کوئی بھی نیو رول لاغو ہو جاتا ہے جو آج تک پہلے کبھی فالو نہیں کیا گیا تو سارے کے سارے پیچھے جتنی سیپیشیز ہیں ان کا نیم اس کوڈ کے اکارڈنگ جو ہے وہ چین کیا جائے گا پھر دیکھتے ہیں انٹرنیشنل برٹینیکل کانگرس اور انٹرنیشنل اسوسیشن آف پلانٹ اکسونمی یہ کیا ہیں یہ وہ اتھارٹیز ہیں یہ دو ارگنیزیشنز ہیں جو یہ کوڈ بناتی ہیں یہ جو رول بناتی ہیں اور یہ انٹرنیشنل کوڈ آف نومنکلیچر کی جو سارے اکٹیوٹیز ہیں ان کو کون کرتے ہیں یہ دونوں ان میں سے انٹرنیشنل برٹینیکل کانگرس جو ہے یہ میجرلی اس کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہے اور یہ ہے کیا برٹینیسٹ ہر فیلڈ سے مائیکالوجسٹ بھی ہو سکتے ہیں فائیکالوجسٹ بھی ہو سکتے ہیں بریولوجسٹ تو ہر فیلڈ سے وہ اکٹھے ہو کر ان کی ایک کمیٹی بنای جاتی ہے اور جس سے یہ آئی بی سی بنائی گئی ہے اور آئی ای پی ٹی اس کو سپورٹ کرتی ہے سپورٹ کی سینس میں کہ یہ ایک تو نیمنگ یا اس کو پروموٹ بھی کرتی ہے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل بٹینیکل کانگرس جو بھی رولز بنائے گی جو بھی کوڈ بنائے گی اس کو پبلش کرنا اور یہ سارا آئی اے پی ٹی کا کام ہے انٹرنیشنل بٹینیکل کانگرس کی جو میٹنگ ہے ہر چھے سال بعد ہوتی ہے چھے سال کے ہر چھے سال بعد اس کے اندر کوئی نہ کوئی اگر چین کرنا ہے کوئی رول چین کرنا ہے اس کے اندر کوئی امیڈمنٹس کرنی ہے تو وہ اس میٹنگ کے اندر کی جاتی ہیں ویسے آئی بی سی کی جو فانڈیشن ہے وہ بہت پہلے سے رکھ دی گئی تھی لیکن اب جو سٹینڈر ڈیٹ لی جاتی ہے اس کو کنسیڈر آگے نائنٹین ہنڈر سے آگے لیا جاتا ہے اور آئی اے پی ٹی یہ بعد میں اس کی فانڈیشن جو ہے وہ رکھی گئی وہ سیونتھ میٹنگ تھی اس کی آئی بی سی کے نائنٹین ٹریفٹی کے اندر سٹاک ہوم سویڈن کے اندر اس کو سب سے پہلے اس کی بنیاد رکھی گئی اور کرنٹلی اس کا ہیڈکوارٹر کہاں پہ ہے چلوویکیا کے اندر پھر دیکھ لیتے ہیں ایک بریف سی ہسٹری کے بارے میں کی آئی سی بی این کیسے سٹارٹ ہوا شروع کے اندر پلانٹس کے جو نام ہوتے تھے وہ پولینومیلز ہوتے تھے تین یا تین سے زیادہ نیم پر مشتمل ہونا جیسے ویلو کا سائنٹیفک نیم تھا سیلکس پومیلا انگسٹی فولیا آلٹرا بعد میں ایک سائنٹس تھا کیسپر باہن جس کے نام پر ایک جینس بھی ہے باہنیا تو اصل میں یہ پائنومی نومن کلچر سمجھا جی آتا ہے کہ کارلس لینیس نے انٹرڈیوز کروایا لیکن سب سے پہلے اس کو انٹرڈیوز باہن نے کروایا تھا لیکن اس نے کچھ خاص اپیشیز کے لئے اس کو ایسے یوز نہیں کیا لیکن کارلس لینیس نے اس نے کافی پرانٹس کو کافی اینیملز کے بھی سائنٹیفک نیم اسی رول کے مطابق پائنومیل کے حساب سے رکھے اور ان کو پبلش بھی گیا اور اپنی بک لکھی تھی سپیشیز پلینیٹرم اور اسی بنیاد پہ اس کو فادر آف مارڈرن ٹیکسانومی بھی کہا جاتا ہے اس نے نیمنگ تو کی لیکن سیٹ آف رولز نہیں بنایا تھے کوئی اس طرح سے انٹرنیشن لیول پہ جو پبلش کرتی ہیں وہ رولز کارلس لینیس نے نہیں بنایا تھے سب سے پہلے جو رول جو کورڈ وہ پبلش کیا اور وہ جو بنایا وہ تھا جو سائنٹیس تھا وہ تھا اور اسی نے ٹیکسانومی کی ٹرم بھی انٹرڈیوز کروائی تھی ایک سب پوچھا بھی جاتا ہے کہ سب سے پہلے کوڈ نامنکلیچر کا کسی نے انٹرڈیوز کروائی ٹیکسانومی کی ٹرم جو ہے وہ کسی نے انٹرڈیوز کروائی تو وہ کون تھا اور وہ بھی آئی بی سی کی ہی انٹرنیشن بٹینیکل کانگریس کی میٹنگ ہوئی تھی پیرس کے اندر اب یہ تھا کہ جہاں پہ بھی آئی بی سی کی میٹنگ ہوتی ہے جس کنٹی کے اندر جس اس کے جس سیٹی کے اندر تو اسی کے بنیاد پر اس کا کوڈ کا نام رکھ دیا جاتا ہے پیرس میں میٹنگ ہوئی تھی اس کو پیرس کوڈ بھی کہا جاتا ہے اور اس کو ڈی کنڈولے کوڈ کا نام بھی دیا جاتا ہے اور اس نے اس کو پھر ایک اپنا مینوسکرپ جو ہے وہ بھی وبلش کیا تھا یہ اس کا نام ہے اور اس کو سرکولیٹ کیا پھر اس کے بعد پیرس کوڈ کو ریپلیس کر دیا گیا انیس سو پانچ کے اندر ویانہ کوڈ سے سپیشیز پلین ایلٹرم جو ہے نا وہ پوبلش ہونے کے بعد اب اس کے اندر کیا امیرمنٹ کی گئی وہ یہ چینج کیا کہ ٹاٹو نیمز پہلے یوز کیا جاتے تھے یہاں پہ آکے ٹاٹو نیمز کو ختم کر دیا گیا ٹاٹو نیمز کیا ہوتے ہیں کہ جب سپیشیز اور جینس کا نام ایک ہی ہو تو وہ ٹاٹو نیمز جیسے میلس میلس ہم نے پڑھا کے پہلے سیب کا نام تھا لیکن اب وہ ازوالو جی کے اندر تو اس کو صحیح کنسیڈر کیا جاتا ہے بوٹنی کے اندر اس کو جو ہے وہ رونگ ہوگا پھر اسی طرح سے کچھ نیمز تھے کنزرب نیم کی ایک لسٹ بھی پیش کی گئی اس میں کیا تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ بے شک رول جو ہیں ہم نے ابھی بات کی کہ جو کوڈ یہ رولز بناتا ہے وہ ماضی کے تمام سپیشیز پہ اپلائی ہوتے ہیں وہ نے کہا تھا کہ یہ جو جینرک نیمز ہیں یہ جو جینرک نیمز ہیں ان کے نیمز کو کنزرب رکھا جائے میں ان کے اگر فیوچر کے اندر کوئی رول بنتا بھی ہے تو ان کے نیمز کو چینج نہ کیا جائے تو اس کے بعد اس سے سیٹسفائی نہیں ہوئے امریکہ والے تو انہوں نے اپنا ایک امریکن کورڈ یہ پہلے والے یورپین تھے انہوں نے کورڈ بنایا تھے تو امریکن نے نیا کورڈ بنا لیا امریکن کورڈ سے اور انہوں نے اس لسٹ کو وہ اس کے بعد کافی حرصہ یہ چلتا رہا کہ کوئی فائنل جو ہے ایک کورڈ انٹرنیشنل لیول پہ جو اسپٹڈ ہو وہ نہیں بن سکا پھر انیس سو تیس کے اندر کیمبرج کے اندر فیفت میٹنگ ہوئی آئی بی سی کی اس کے اندر جو ہے وہ کورڈ جو پیش کیا گیا اس کو اسپٹ کیا سب نے امریکن کورڈ اور یہ سب کو اس نے پیچھے چھوڑ دیا کیونکہ جو بھی کورڈ بعد میں آتا ہے وہ پیچھے والے سارے کورڈ سے زیادہ پریفرڈ ہوتا ہے اسی کے رولز کو فالو کیا جائے گا تو اس کے اندر انہوں نے ٹارٹو نیمز کو بھی ریجیکٹ کر دیا اور اس کی لسٹ جو تھی وہ بھی اپروو کر لی ساتھ ہی لیٹن ڈائیگنوسس کے نام جو ہے وہ لیٹن کے اندر ہونا لازمی ہے اس کو منڈیٹری کر دیا اور ساتھ ایک نیو کنسپٹ انٹڈویس کروا ہے جس کو ٹائپ میتھر بولتے ہیں یہ آگے ہم ڈسکس کریں گے اس کے بیسک پرنسپلز کے اندر پھر جس کے بعد میٹنگز ہوتی رہی ہیں کافی میٹنگز ہوئیں جیسے کہ ہر چھ سال کے بعد اس کے اندر جو بھی امنمنٹس ہوتی رہی ہیں فائنلی ایٹین تھ میٹنگ کے اندر جو کہ دوزار گیارہ کے اندر میں نے پہلے بات کی اسٹیلیا کا سیٹی تھا میل بورنے اسی لیے اس کو میل بورنے کو اور بھی کہا جاتے ہیں اس کے اندر آئی سی بی این انٹرنیشن کوڈ آب بٹینیکل نامن کلیچر کا نام چینڈ کر دیا گیا آئی سی این فار الگ اب یہ وجہ کیا تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ انٹرنیشن کوڈ آب بٹینیکل نامن کلیچر یہ سارے کے سارے یہ پلانٹس کو بھی جو نیمنگ کی جاتی ہے وہ بھی سی رول کے طاعت فنجائی کے لیے بھی اور الگ کے لیے بھی لیکن اس کا نیم جو تھا وہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ صرف پلانٹس کے لیے بنائے گیا تو یہ اتراز تھا اس وجہ اس کا نام چینڈ کر دیا گیا پھر جو لیٹ ٹیسٹ اس کے میٹنگ ہوئی ہے آئی بی سی کی وہ ہوئی ہے دو ہزار سترہ کے اندر چائنہ کا سٹی تھا شینزن وہ کوڈ جو ہے وہ اپروف کیا گیا اور اس کو پبلش کیا گیا دو ہزار اٹھارہ کے اندر جو آئی اے پی ٹی کا کام ہے اچھا اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ یہ آئی سی بی این یا کرنٹلی آئی سی این پار ایل جی اس کے اندر کون کون سا ارگرنیزم شامل کیے جاتے ہیں اس کے اندر بلو گرن ایل جی باقی اس کے علاوہ سارے ایل جی فنجائی اور پلانٹس سارے آ جاتے ہیں یہ لیسٹ ہے ڈیفرنٹ میٹنگز کی جو آئی بی سی کی ہوئیں اور کہاں پہ ہوئیں اور کس یئر کے اندر ہوئیں تو لیٹر جو ہے وہ ٹو تھاؤزنٹ سیونٹین اگر نیکسٹ ہوگی تو وہ ہوگی ٹو تھاؤزنٹ ٹو تھنٹی تھری کے اندر پھر بات کر لیتے ہیں کہ مین کنٹینٹس آئی بی سی کا جو وہ کوڈ ہوتا ہے اس کے میجر کنٹینٹ کون کونسنس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں اس کو ہم نے ڈیوائیڈ کیا چار ڈویجن کے اندر میجر تھری ڈویجن ہے اور چوتھا جو ہے وہ اپینڈکس ہے ڈویجن ون کے اندر اس کے پرنسیپلز کی بات کیے پرنسیپلز وہ بنیاد وہ فانڈیشنز ہیں جن کے اوپر پورے کے پورے یہ سارے رولز جو ہیں ساری اگر ہم کہہ دیں گے اس کے جو رولز ہیں اگر وہ بیلڈنگ ہے تو ان کی فانڈیشن کیا ہے وہ ایک وہ پرنسیپلز ہوں گے سارے کے سارے رولز وہ پرنسیپلز سے ہی آگے ڈرائیو اسی کو ایکسپلین اسی کی الیبوریشن ہوں گے رولز جو ہیں وہ اس کی ایکس چینڈرڈ الیبوریٹڈ فارمز ہیں پرنسیپلز کی اور ریکمینڈیشنز کیا ہیں ریکمینڈیشن رولز جیسے کی تھیوریٹکلی ہیں کہ یہ کام یہ کام جو ہے نا وہ کرنا ہے یہ اپلائی کرنی ہے ورنہ وہ نام جائے وہ غلط ہوگا ریکمینڈیشن اس کو پیکٹیکلی اس کو اپلائی جیسے کرنا ہے وہ یہ بتاتی ہیں اس کے بعد دویجن 3 کے اندر بتایا گیا پرویجنز آف گورننس آف ڈی کوڈ اس کے اندر اصل میں انہوں نے یہ بتایا کہ اس کوڈ کو گورن کون کرتا ہے اور کیسے اس کو چینڈ کیا جاتا ہے اس کو کنٹرول کیسے کیا جاتا ہے کون کون سی کمیٹی اس کے بارے میں میں پہلی بات کچھوں گے آئی بی سی اور آئی ای پیٹی اور فردر یہی ووٹنگ وغیرہ کیسے ہوتی ہے اگر ہم نے کوئی رول جو ہے اس سے کوئی سیٹسفائی نہیں اس پہ کوئی اتراز ہے تو اس کے لئے کیسے ووٹنگ ہوگی کون سی کمیٹی ہوگی ایک پرمننٹ کمیٹی ہوتی ہے تو وہ انہوں نے اس کی لسٹ پوری بتائیا کہ پورا طریقہ کار کیا ہے اگر وہ چینڈ کرنے پھر چوتھی جو ہے وہ اپینڈکس ہے اپینڈکس کے اندر انہوں نے ایکسیپشنز کی بات کیا کہ جو نارمل اس سے پرنسیپل سے ہٹ کی ہیں جیسے کہ ہائیبریڈ نیم ہو گیا ایکزیمپل ہے کہ ایک تو پلانٹ ہے اس کا کس رول کے تیت کرنے اگر وہ دو پلانٹ ڈیفرنٹ پلانٹ سے ملکے بنایا گیا اس کی ڈیفرنٹ سپیشیز یا ڈیفرنٹ جینرل بھی ہو سکتے ہیں تو اس کی نیمنگ کیسے کریں گے ہائیبریڈ کو کیسے نیم دیں گے اس کے بعد جو کنزر نیم ہیں جو آئیسین کے رول کو فالو نہیں بھی کر رہے پھر بھی ان کو کنزر رکھا گیا ہے تو یہ ایکسیپشنز کی بات کی گئی ہے اس کے اندر پھر ہم پرنسیپل کی بات کرتے ہیں پرنسیپل نمبر ون جو ہے اس کو کہا جاتا ہے سٹریٹ پورڈر پرنسیپل اس کا کیا مطلب ہے بٹینیکل نومن کلیچر اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ٹائم میں اگر کوئی سائنٹیفک نیم ایک اینیمل کے لیے ڈیزگنیٹ کر دیا گیا ہے تو لازمی نہیں کہ وہ اگر ایک اینیمل کا نیم ہے تو وہ ایک پلانٹ کا نہیں ہو سکتا تو یہ بلکل بھی ایک دوسرے پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے جیسے یہ ہم پہ ایکسیپل دیئے سیکروپیا وہ ٹاپیکل ٹریز کا بھی جینس ہے اور ساتھ ہی وہ موتس ہیں ان کے بھی جینس کا نام جانے وہ سرکوپیا ہے مطلب سیم نیم ہو سکتے ہیں اس کا یہ مطلب ہے اسی طرح سے پیرس جو ہے وہ بٹر فرائز کا بھی نیم ہے اور شرپ کے لئے بھی وہ جینس کے طور پر یوز ہوتا ہے تو سیمپلی ہے یہ دوسرا ہے ٹائپ پرنسپل اور بہت امپورٹن پرنسپل ہے پہلے ہم نے اس کے اندر بات بھی کی تھی کہ ٹائپ میتھرڈ جو ہے وہ انٹریڈیوز کروایا گیا تو یہ تھوڑا سے کنسیپچول ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے دھیان سے کہ ٹائپ میتھرڈ یا ٹائپ پرنسپل کیا ہے اگر آسان ایک لائن کے اندر میں یہ بتانا چاہوں تو وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی سائنٹسٹ نیو سپیشی انٹریڈیوز کرواتا ہے ریپورٹ کرتا ہے اس کا نیم جو ہے وہ اس کی کریکٹرسٹک بیان کرتا ہے میں نے کہاں سے یہ سپیشی جو ہے وہ ڈسکور کی اور اس کی یہ یہ کریکٹرز ہیں لوکیشن وہ سارا کچھ بتاتا ہے تو اس کے لئے لازم ہے کہ وہ اس کا فیزیکل سپیسیمن بھی ایک ویل اکنائز ہر بیریم کے اندر ڈیپوزٹ کروائے تو وہ جو فیزیکل سپیسیمن ہوگا اس کو ہم ٹائپ یا نومنکلیچرل ٹائپ یا ٹائپس کا نام دیتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہے یہ ٹائپ میتھرڈ کیوں انٹریڈیوز کروایا گیا یہ اس کے کہوائے گیا کہ اگر فیوچر کے اندر سائنٹس کے درمیان ڈیس ایگریمن ہو جاتا ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ یہ جو سپیسیز کا نیم ہے وہ اس پلانٹ کے لئے بنایا گیا تھا مطلب جو ماضی کے اندر جیس سائنٹس نے وہ نیم رپورٹ کیا تھا وہ کہتا ہے کہ اس نے یہ نام اس سپیسی کا رکھا تھا وہ دوسرا کہتا ہے اسے مردی جو سپیسی ہے کہ نہیں اس نے اس کے لئے رکھا تھا تو ان کے درمیان ڈیس ایگریمنٹ ہو جاتا ہے تو یہ گلتی کے چانسز ہیں تو یہ اگر وہاں پہ وہ فیزیکل سپیسیمن ہوگا تو وہ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ واقعی اس نے کس کے لئے وہ نام جو ہے وہ پرپوز کیا تھا تو یہ سٹیٹمنٹ ہوگی اس کی تو وہ سپیسی جو ہے وہ سپیسیمن کہے گا کہ وہ فیزیکل جانس کا پروف ہوگا مطلب سمپلی اگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم کہتے ہیں ایک پلانٹ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے روز ہے روزا انڈیکا اگر ہم ہمارے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ جو روزا انڈیکا نام دیا گیا ہے یہ اسی پلانٹ کو دیا گیا تھا جو ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس کوئی پروف پروف صرف بھئی ہوگا کہ اگر اس کا سپیسمن پہلے سے مجود ہے اس کے ساتھ میچ کریں گی تو یہ کلیر کرتا ہے یہ مستقبل کی کنفیزنز کو دور کرتا ہے اور اس کا آگے بھی بہت فائدہ ہوگا کہ اگر مستقبل کے اندر کوئی بھی جینس اس کو سپلٹ کر کے دو جنرلہ کے اندر وہ ڈیوائیڈ کر دیا جاتا ہے تو اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے وہ بھی ٹائپ سپیسمن ہی ہمیں بتاتا ہے پھر نورمن کلیچر کی ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں اب یہ ہیں تو ٹائپس سے مراد ہیں تو سارے ہی سپیسمن فیزیکل سپیسمن ہیں لیکن اب جب بھی کوئی سائنٹس وہ ریپورٹ کرے گا سپیشی تو لازمی نہیں کہ وہ اس کا ایک ہی سیمپل ڈیپوزٹ کروائے گا تو لازمی سی بات ہے وہ ایک سے زیادہ سیمپل اکٹھے کرے گا تو ان سیمپلز کو ان کی امپورٹنس ڈیفرنٹ ہوگی امپورٹنس جو ہے نا وہ ہر ایک کی ڈیفرنٹ ہوگی وہ زیادہ اکٹھے کرے گا لیکن وہ اب ایسا نہیں ہے کہ وہ سب کو سب کو پبلش کرے ان میں سے جو اچھے سیمپلز ہوں گے ان کو پبلش کرتے ہیں تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ان میں ڈیفرنٹ ٹائپس میں ان کو اس کی امپورٹنس سب سے زیادہ ہوتی ہے اسی لئے اس کو ساری ٹائپس کیے جو ہے نا ساری ٹائپس کا کینگ بھی کہا جاتے ہیں اب یہی وہ سپیسیمن ہوتا ہے جس کی بنیاد پر پورے کا پورا نام دیا جاتا ہے جیسے کہ اگر سائنٹیج جو ہے وہ لکھتا ہے جیسے کافی سارے سیمپلز دیکھے یہاں پہ دو دکھائے گئے ہیں کافی سارے سیمپلز دیکھے اس کو یہ سب سے بیسٹ سیمپل لگا اس کو دیکھ کہ اس نے کہا کہ واقعی یہ ایک نیو سپیشی ہے اور جب وہ یہ نیو سپیشی ریکارڈ کرتا ہے ریکارڈ کرتا ہے تو وہ اس سپیسیمن کا پکچر لے کہ اس کو پبلش بھی کرتا ہے اس کو ڈپاؤزٹ بھی کرواتا ہے اس کے اوپر اس آرثر کو پورے کا پورا جگین ہوتا ہے کہ یہ نیو سپیشی ہے تو اس کو نام دیا جاتا ہالو ٹائپ ہالو ٹائپ ہمیشہ صرف اور صرف ایک سپیسمن ہی ہو سکتا ہے جب ایک ہالو ٹائپ وہ ختم ہوگی یا کہیں پہ وہ ڈسٹوائ ہوگی تو کوئی بھی دوسری سپیشی کبھی بھی ہالو ٹائپ کا درجہ نہیں لے سکتی ہالو ٹائپ اس کو نہیں کہا سکتے اگر اس کے رینگ پہ ہو بھی صحیح تو اس کو ہالو ٹائپ نہیں کہیں گے وہ صرف ایک ہوگی تو اس نے سارے سیمپل دیکھے ہوتے ہیں آتھر نے لیکن وہ صرف ایک کو سیلیکٹ کرتا ہے وہ سب سے بیسٹ ہوتی ہے اس کی مطلب اس کا سٹیم بھی اچھی طرح پرزور ہوتا ہے ویل پرزورڈ ہوگی اسی کی یعنی کہ یہ تو کامہ نہیں ہے کہ جب ہم بھی سیمپل وہ کوئی کلیکٹ کریں گے تو ہم جب پبلش کرنا ہوگا تو ہمارا سب سے اچھا جو سیمپل ہوگا ہم اسی کو پبلش کریں گے تو اس کو ہم کہتے ہیں ہالو ٹائپ اب ٹائپ سیم رال کیا تھا جو اینہ پر ضروری ہے جب بھی کوئی سپیسیمن ڈپوزٹ کروایا جاتے ہیں اسی کے نام پر سپیشی کا نیم ہوتے ہیں جیسے کہ روزا انڈیکا براسیکا کمپیسٹس ان کا سیمپل ڈپوزٹ کروایا تو ان پر ان کا نام رکھا گیا اب اس سپیشی کے نیم پر آگے جینس کا نیم ہوتے ہیں براسیکا پھر آگے جو اس سے ہائر رینک ہے جیسے براسیک ایسی ہوگی تو یہ جو رینک ہے سپیشی جینس اور فیملی ان کے لیے ٹائپ بہت زیادہ ضروری ہے اب براسیکا جو ہے اس کی بنیاد پر براسیک ایسی نام رکھا گیا اسی طرح سے روزیسی جو ہے روزیسی نام کے لیے کوئی نہ کوئی اس کا جینس ہوگا روزا تو اسی کے نام پر وہ روزیسی رکھا گیا اس طرح سے ہر ہر فیملی جو بھی ہوگی اس کا کوئی نہ کوئی ٹائپ جینس ضرور ہوگا اور ہر ٹائپ جینس کی کوئی نہ کوئی سپیشی ہوگی اور ہر سپیشی کا فیزیکل سپیسیمن وہاں پر موجود ہوگا ہالو ٹائپ کے بعد آجتی ہے آئیسو ٹائپ آئیسو ٹائپ کی ایمپورٹن جو ہے وہ سیکنڈ دیس کے فوراں بعد ہم کہہ سکتے ہیں اگر وہ کنگ ہے تو یہ اس کے پرنس ہوں گے آئیسو ٹائپ اور ہالو ٹائپ میں بیسیکلی دیکھنے میں ان میں کوئی فرق نہیں ہوگا بلکل ایک ہی سپیشی ایک جیسے سیمپل ہوں گے دیکھنے میں کوئی فرق نہیں سوائے اس کے کہ اس نے اس کو پبلش کیا اس کو بتایا کہ یہ ہالو ٹائپ ہے اور اس کے جتنے بھی ڈپلیکیٹس ہوں گے بلکل ویسے ہی ہوں گے ان میں کوئی فرق نہیں ہوگا لیکن ان کو آئیسو ٹائپ کہا جائے گا یہ ڈپلیکیٹ ہوں گے ٹھیک ہے اس کے بعد آ گیا جی اگر آئیسو ٹائپ وہ ڈپلیکیٹ بھی ہو سکتا ہے کبھی کبھار ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ایک ٹری ہے اس کا سائز مطلب کہ کوئی سیمپل ہے اس کا سائز بڑھا ہے اس کیس میں اگر اس کا کوئی پارٹ الگ ہو جاتا ہے ٹوٹ کے لیف یا کچھ بھی تو وہ بھی ایک ڈپلیکیٹ کے طور پر وہ بھی اس کا آئیسو ٹائپ کہلائے گا اگر ہالو ٹائپ کا کوئی حصہ وہ الگ ہو گیا اس سے تو وہ بھی آئیسو ٹائپ ہوگا تو یہ بلکل ہی اس کے ڈپلیکیٹ ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا سیم جگہ سے سیم آرثر نے اس کو کلیکٹ کیا ہوتا ہے پھر آجاتا ہے سن ٹائپ اور پیرا ٹائپ سن ٹائپ کو دیکھ لیتے ہیں کہ اب تو نیو جب بھی کوئی بھی سپیشی ریپورٹ کی جاتی ہے تو اس کے لیے منڈیٹری ہے اس آرثر کے لیے کہ وہ لازمی کوئی نہ کوئی ہالو ٹائپ جو نا وہ لازمی ڈیزیگنیٹ کرے گا اگر وہ زیادہ سپیسیمن بھی جمع کرواتا ہے تو اس پہ لازمی ہوتا ہے اس کے لیے کہ وہ کسی ایک کو بتائے کہ یہ ہالو ٹائپ ہیں سن ٹائپ جو ہے نا کبھی کبار وہ زیادہ سیمپل جمع کروا دیتے ہیں ایک سے زیادہ لیکن وہ یہ نہیں بتاتے کہ ان میں ہالو ٹائپ کونسی تھی وہ سب کو ایٹ اٹا ٹائم سامنے رکھ کے کریکٹرز نوٹ کر کے جمع کروا دیتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے یہ جو ہے نا پرابلم زیادہ تر ماضی کے اندر جو بھی سیمپل جمع کروایا یہ ہم نے دیکھے یہ ایک نیو سپیشی ہے مطلب سب کو اکٹھا انہوں نے دیکھ کے کہا کہ یہ جی نیو سپیشی ہیں وہ سارے کے سارے ان کی امپورٹنس ایک جیسی ہے ان کو ہم کیٹگرائز نہیں کر سکتے کہ یہ جی کنگ ہے یہ ہالو ٹائپ ہے یہ آسو ٹائپ ہوں گے نہیں ان میں آتھر نے ڈیزگنیٹ ہی نہیں کیا کہ یہ ہالو ٹائپ ہے تو وہ تو سارے ایک جیسے ہیں تو وہ سارے آپس میں سین ٹائپ کہلائیں گے جن میں کوئی بھی ہالو ٹائپ نہیں ہوگی تو وہ سین ٹائپ ہوں گی یعنی کہ سین ٹائپ ان سب کو دیکھ کہ اس نے کریکٹرز نوٹ کیے ایسا ہو سکتا ہے کہ زیادہ سیمپل آپ اکٹھے کرتے ہیں کسی ایک کا فلار نہیں ہے کسی ایک کا لیف نہیں ہے تو آپ سب کو ایڈ ٹائپ اکٹھے کر کے وہ دپاؤزٹ کروا دیتے ہیں تو یہ سارے سین ٹائپ ہوں گی پھر پیرا ٹائپ کیا ہے پیرا ٹائپ کبھی کبھار آرثر جو ہے وہ سیمپلز زیادہ جمع کرواتا ہے ٹھیک ہے پہلے تو وہ ہالو ٹائپ ہوگی آئیسو ٹائپ ان کے علاوہ وہ کچھ سیمپلز کو منشن کرتا ہے لیکن ان کے بارے میں وہ ٹائپ کے طور پر ان کو نہیں لیتا ٹھیک ہے یہاں پہ سمجھنا ہے کہ آئیسو ٹائپ ہالو ٹائپ اور سین ٹائپ جانا ان کو اس نے خود سے ٹائپ کہا کہ ان کو دیکھ کے میں نے یہ نام دیا لیکن جو پیرا ٹائپ ہوتا ہے وہ نہ تو ہالو ٹائپ نہ آئیسو ٹائپ ان میں سے کوئی بھی نہیں ہوتا بس ان کا ذکر اس نے کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ سیمپلز بھی میں نے دیکھے تھے لیکن ان کے بارے میں میں اتنا شور نہیں ہوں یہ سیمپل بھی ویسے ہو سکتے ہیں تو ان کو ہم پیرا ٹائپ کہتے ہیں مقصد یہاں پہ یہ ہے کہ اگر فیچر کے اندر اگر کوئی پرابلم ہوتا ہے جیسے سیپیشی کے نیم کوئی ڈاؤٹ ہوتا ہے تو وہ چیز سیلیکٹ کرنا لازمی ہے جس کو کم سے کم آتھر نے دیکھا ہو اگر سین ٹائپ آئسو ٹائپ فولو ٹائپ میں سے کچھ بھی نہیں ہے تو وہ پیرا ٹائپ کو پریفر کرتے ہیں کہ چلو یہ تو ہے کہ اس نے دیکھا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے پھر ہے لیکٹو ٹائپ لیکٹو ٹائپ اب ہم نے ابھی کھا کہ کبھی کبار سائنٹسٹ کوئی بھی ہولو ٹائپ ڈیزگینیٹ نہیں کرتا جیسے کہ سین ٹائپ کے کیس میں تھا تو وہاں پہ کسی ایک کو جو ہے نا وہ ہولو ٹائپ کا درجہ دیا جاتا ہے ہولو ٹائپ نہیں کہا جا سکتا وہ میں نے پہلے کہا ہولو ٹائپ کا درجہ دیا جاتا ہے تو اس کو کہیں گے لیکٹو ٹائپ یا پھر ایسا ہو جاتا ہے کہ ہولو ٹائپ اس نے ڈیزگینیٹ تو کی تھی لیکن وہ ڈیزگینیٹ ہوگی جیسے کہ یہاں پہ ایکزمپل ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر برلین ہر بیریم سے ایک سیمپل جو ہے نا وہ ہولو ٹائپ تھی وہ بلکل ہی ڈیزگینیٹ ہو گیا تو انہوں نے نیو ہولو ٹائپ ڈیزگینیٹ کی اب اس کو ہولو ٹائپ نہیں جا جائے گا بلکہ وہ لیکٹو ٹائپ ہوگی تو اس کے لئے رول کیا ہے کہ سب سے پہلے تو ضرور ہی گیا ہے کہ اگر ہولو ٹائپ نہیں رہی تو اس کی کوئی آئیسو ٹائپ موجود ہے کیونکہ اس کی امپورٹنس سکینڈری ہے تو اس کو لیکٹو ٹائپ بنا دیا جائے اگر وہ نہیں ہے پھر سین ٹائپ میں سے دیکھا جاتا ہے سین ٹائپ سارے سیمپل ایک جیسے ہیں تو سین ٹائپ تو ان میں کوئی بھی ٹائپ نہیں تو اس میں بھی نیا لیکٹو ٹائپ بنانا ضروری ہے یا پھر کوئی بھی نہیں ہے پھر اینڈ پہ پیرا ٹائپ کی اگزمپل وہ بچتے ہیں ان میں سے جمع کروایا تھے وہ سارے ختم ہو گئے کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی یعنی کہ مسنگ ہے وہ نہ سین ٹائپ ہے نہ ہالو ٹائپ ہے نہ کچھ بھی ہے صرف اس کی سٹیٹمنٹ لکھیں اس نے جو کریکٹرز بتایا تھے صرف وہ لکھیں ہیں کہ ایسی ایسے اس کے کریکٹر تھے یہ میں نے نیو سپشی رپورٹ کی تھی تو اس کیس میں کیا ہوگا اس کیس کے اندر جو کوئی اور آتر یعنی کہ اس کے بعد کوئی بھی انکمپیٹیٹیو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کیا آتر ہے ان کریکٹرز کو ریٹ کرنے کے بعد ان کریکٹرز کو ریٹ کرنے کے بعد وہ نیو ٹائپ جو ہے وہ DEIGNATE کرے گا اس کو ہم کہیں گے نیو ٹائپ یہ بلکل نیو ہے یہ کسی نئے بندے نے آ کے وہ DEIGNATE کیا قال لیکن کریکٹرز کو ریٹ کر کر تو اس کو ہم نیو ٹائپ کہیں گے پھر نمبر سری پہ پرنسپل جو اس کو پریورٹی پرنسپل ہم کہتے ہیں پریورٹی پرنسپل اسے امراج یہ ہے کہ اگر ایک ہی ٹیکسون کے دو ڈیفرنٹ نیمز کوئی بندہ رکھ جاتا ہے ایک نے پہلے وہ ریپورٹ کیا ہوتا اس کا نام رکھا ہوتا دوسرے کو نہیں پتا چلا تو اس نے بھی اس کا نیم جو ہے نا وہ رکھ دیا وہ تیزگنیٹ اس کا نامن کلیچر کے اندر تو ان کے اندر پرائیوٹی پرنسپل کو دیکھا جائے گا تو جس نے پہلے صحیح نام رکھا تھا اس کو بولتے ہیں لیجیٹی میٹ نیم جو لیجیٹی میٹ مین جو آئیسین کے سارے رولز کو فالو کرتا ہوں وہ اگر صحیح نیم جس نے رکھا تھا اور رپورٹ یعنی کہ پبلش بھی کیا تھا تو وہ نام صحیح مانا جائے گا جس نے بعد میں رکھا تھا وہ ڈیٹ ان کے دیکھے جائے گی حالبتہ یہ ہو سکتا ہے کہ پہلے والے نے رپورٹ تو کیا پبلش بھی کیا لیکن وہ نیم کسی طریقے سے آئیسین کے رولز کو فالو نہیں کر رہا تھا تو پھر وہ الیجیٹ میٹ ہوگا تو پھر اس کو ختم کر دیا جائے گا تو لازمی پریورٹی پرنسپل کے لیے یہی ہے کہ پہلا نام جو ہوگا اور وہ صحیح ہوگا تو اس کو پریورٹی دی جائے گی فورز نمبر پہ آئیت ہے یونیکنیس پرنسپل یونیکنیس پرنسپل کو سمپلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر ٹیکسون کا ڈیفرنٹ نیم ہونا چاہیے جیسے اب میں سمپلی یہ کہوں کہ رزیسی فیملی جو ہے وہ رزیسی فیملی جو ورڈ ہے جو کسی اور ٹیکسون کے لیے کسی اور فیملی کے لیے یوز نہیں ہو سکتا یہ بہت سمپل ہے تو وہ ریپیٹ نہیں ہو سکتا کسی اور ٹیکسون کے لیے یعنی کہ ایک ٹیکسون کے دو نام نہیں ہو سکتے نہ تو دو دو ٹیکسون کا ایک ہی نیم بھی نہیں ہو سکتا ایک ٹیکسون کے دو نیم بھی نہیں ہو سکتے سوائے چند یہ جو آٹھ فیملیز ہیں جن کی ہم نے پہلے بات کی تھی کنزارڈ کی سوائے ان آرٹ فیملیز کے یہ جو ہے ایسٹیسی کا پرانا نام جائے کمپوسٹی تھا کروسی فری تھا یہ جو پرانے نیم ہیں ان کو کنزرب رکھا گیا ہے مطلب ان کو غلط نہیں کہا جا سکتا یہ اب بھی ویلڈ ہیں تو یہ فالو نہیں کر رہے بے شک رولز کو فالو نہ کر رہے فالو کیسے نہیں کر رہے کیونکہ اب جو آئیسین کا رول ہے کہ فیملی کے انڈ پہ جو ہے نا ورڈ ایسی یوز ہونا چاہیے ان کا نام چینج بھی اس لئے کیا تھا جیسے ایسٹیسی کمپوسٹی کا رکھا گیا اینڈ پہ ایسی کے جو سفکس ہے وہ یوز ہونا چاہیے اس وجہ سے ان کا نام چینج کر دیا گیا لیکن پرانے نیم ان کو غلط نہیں کنسیڈر کیا جاتا چوتھے نمبر پہ آ جاتا ہے کہ جتنے بھی نیمز ہونے چاہیے ان کو ٹریٹ کیسے کرنا چاہیے ان کو لیٹن کے اندر مطلب مطلب یہ ہے یا تو وہ نیم جو نیسی پیشی کا رکھا جائے وہ ہوئی لیٹن لینگویج سے یا اگر وہ لیٹن کے اندر نہیں بھی ہے کسی اور لینگویج سے ڈراج کیا گیا تو اس کو ہلیہ اس کا ایسا بنایا جائے مطلب کہ اس ورڈ کو ایسے کنورٹ کیا جائے کہ وہ لیٹن کی طرح لگنا چاہیے وہ لیٹن کی گرامر کو فالو کرنا چاہیے جیسے کہ اب مشروم کے ایک نیسی پیشی ریکارڈ کی گئی تھی پاکستان سے پنیاب جنسی پروفیسر سے تو اس کو اس کو نام دیا گیا کہ پاکستانی کا اس کا ورڈ نہیں ہے لیٹن کا لیکن اس کو ٹریٹ کیسے کیا اس کو ویسے ہی مولڈ کیا گیا جیسے کہ لیٹن کی گرامر ہے تو اس کو پاکستانی کا اچھا پھر جی اب جتنے بھی نیم دی جاتے ہیں وہ لیٹن کے لئے جاتے ہیں وجہ کیوں ہے لیٹن ہی کیوں کیونکہ انٹرنیشنل لینگویج آج کل تو انگلیش ہے تو انگلیش کے اندر نیمیگ کیوں نہیں کی جاتی یہ رو لیٹن ہی کیوں اس کی وجہ یہ ہے پہلی وجہ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس اس طور کے اندر جب یہ نومنکلیچر آیا تو لیٹن چوہنا وہ سکولرز کی سب سے فیمس لینگویج جتنے بھی پیپر تھے جتنے بھی بکس تھیں ٹیکسونمی اور وغیرہ سارے پیپر جو پبلش ہوتے تھے تو وہ لیٹن کے اندر ہوتے تھے وہ سائنٹیفک کمیونٹی کی جو آپس میں کمیونکیشن کی لینگویج تھی وہ کیا تھی لیٹن تو اس وجہ سے بھی لیٹن ان کو جو اپنایا گیا اب دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ لیٹن کو ڈیڈر لینگویج کنسیدر کیا جاتا ہے ڈیڈر لینگویج سے کیا مطلب ہے کہ اس کے اندر کوئی بھی چینجنگ نہیں ہو رہی اب جیسے وہ رولز تھے جیسے اس کی گرامر تھی وہ ویسے ہی اب تک چل رہی ہے اس کے اندر چینجنگ اب انگلیش کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر روز کوئی نیا وارڈ کوئی نیا رول آیا ہوتا ہے جیسے وانٹو کا وانہ اور سپیلنگ بھی چینجنگ تو لیٹن کے اندر نہ تو گرامر کے اندر کوئی چینج جاتے ہیں نہ سپیلنگ کے اندر اس وجہ اس کے اندر چینجنگ کہ کوئی چانسز نہیں ہیں تو وہ اس کو فالو کیا جاتے ہیں آخری پرنسپل ہے ریٹرو ایکٹیوٹی پرنسپل بہت امپورٹنٹ رول ہے کہ رول آف نامن کلیچر آر ریٹرو ایکٹیو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی رولز بنایا جائیں گے آئیسین کے جتنی بھی لیٹسٹ میٹنگ کے اندر جو جن کو اپروف کیا جائے گا وہ پیچھے والے تمام رولز پہ پیچھے تمام سپیشیز پہ لاغو ہوں گے انلیس ایکسپیکسری لیمیٹڈ سمرات یہ ہے کہ سوائے ان کے جہاں پہ واضح طور پہ کہا گیا کہ ان کو چینج نہیں کرنا جیسے کہ ہم نے کنزارٹ سپیشیز کے آٹھ نام ابھی دیکھے تھے ان پہ وہ پھر لاغو نہیں ہوں گے ویسے اس کے علاوہ جتنے بھی اس کا مطلب ریٹرو ایکٹیو کے دو میننگ یہاں پہ لیے جا سکتے ہیں ایک تو یہ کہ آئیسین کو چینج کیا جا سکتا ہے ریٹرو ایکٹیو دوسرا یہ ہے کہ وہ ماضی کے تمام رولز پہ وہ سپرسیڈ کرے گا اور ان کو چینج کیا جا سکتا ہے جیسے ہی نیوریل رول بنے گا اب طریقہ کار کیا ہے آئیسین کو چینج کرنے کا اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ٹیکسانومی کا الگ سے جنرل جو ہے نا وہ چھپتا ہے جس کا نام ہے ٹیکسان اگر کسی بندے کو آئیسین کے کسی رول سے وہ جو ہے وہ اس کو صحیح کنسیڈر نہیں کرتا وہ کہتا ہے کہ اس کے اندر جیگلتی ہے یا ایسا ہونا چاہیے تو وہ پہلے اس کے بارے میں جو بھی اس کے اعتراض ہے وہ پبلش کرے گا ٹیکسان کے اندر اس چینل کے اندر اس کے بعد وہ جیسے وہ پبلش کرے گا تو اس کے بعد آئی پی ٹی کے جو کمیٹی ہوگی وہ اس سے رابطہ کرے گی پہلے تو وہ اس کے جو ہے نا اعتراض کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے کیوں؟ کیونکہ وہ ان کو بھی پتا ہے کہ اگر تھوڑی سی چینجنگ ہوتی ہے تو یہ صرف یہ نہیں ہے کہ مستقبل پہ یہ فیصل آسل کرے گا بلکہ یہ ماضی کے تمام جتنی سپیشیز ہیں سب کو افکٹ کرے گا اس لئے وہ کوشش کرتے ہیں پھر بھی اس کے بعد اگر اس کے پاس ارگومنٹ اس کا اتنا سٹرونگ ہے تو وہ اس کو پبلش ہونے کے بعد جو اس کا پرپوزل ہوگا جو وہ پیش کرے گا جو چین کرنے والا جو آتھر ہوگا تو نیکسٹ میٹنگ جو ہوگی انٹرنیشنل بٹینیکل کانگریس کی اس کے اندر اس کی ووٹنگ کی جائے گی ووٹنگ کے بعد وہ ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ اس کو چینج کرنا ہے یا نہیں کرنا اس سے نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم اس کے جو انا رولز کو جو سکسٹی ٹو آرٹیکلز کی فارم میں پبلش کیے گئے ہیں اس کے ہم بات کریں